ہیلو ایبریون گوڈ مارننگ اول افیو نمازخار سبی کو تو چلی آج کے سیسن میں ہم لوگ دیکھیں گے جیگروپی میں بھارت کی ندیہ کے بارے میں کافی امپورٹنٹ کسن ہے اور پوچھے گئے ہیں پوچھے جانے کی سنبانوں بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم لوگ بات کریں گے ہمالے پاری کی ندیہ تو آپ سوی زندے ہیں برہ پتر ہو گیا سندھو سطلز ٹھیک ہے ندیہ کی لمبائی کا صحیح اور روحی کرم میں اگر سجانے کی بات کی گئے جائے تو برہ پتر ہو جائے گا برہ پتر کے بعد گنگا گنگا کا بعد گوداوری گوداوری کے بعد نرمدہ قصر نمبر تین ہے کہ بھارت کی بریہت ندی کون ہے تو گنگا ہے گنگا ندی کو بنگلہ دیش میں کس نام سے جانا جاتا ہے تو پدما کے نام سے جانا جاتا ہے بنگلہ دیش میں پریز کرتی ہے تو اس کے بعد دیکھیں گے تو گنگا برہ پتر کے سیگت جلدھارا کس نام سے جانا جاتا ہے تو میکنا ہوتا ہے بھارت کا سب سے ادھیک نوگین یہ دو ندیہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا گنگا و برہ پتر ہوتا ہے ندیہ میں بھارت میں کس پر سب سے لمبا سڑک ہیتو ہے تو وہ گنگا پہ ہے سندر ون ڈیلٹا خون سی ندی پر بناتی ہے تو وہ گنگا برہ پتر بناتی ہے گنگا و برہ پتر ندی کا جو ادھگمن اسطحان ہے وہ کرم سے استیت ہے ادھرہ کنڈو تیبت میں ہوتا ہے کسن نمبر ٹین ہے تیبت میں بہنے والی ندی کو سامپو کس کے کس سے ہو کر بھارت میں پرویز کرتی ہے تو وہ ارنوچل پردیش ہوتا ہے کس سے کس سے اہاں ارنوچل پردیش ہوتا ہے بلکل نیسٹرہ سندھو ندی کی لمبا اتنی ہے جتنی کی برہ پتر کی ہے تو یہ لمبا کتنے ہے تو انتیس سو کلومیٹر ہوتا ہے بیسو کا سب سے بڑا جو ندی دیپ ہے اور ماجلی کیسے نیرم کا نیرمان کرنے والی ندی ہے برہ پتر ندی ہوتا ہے کون سی ندی دکچن سے اترگی اور پروہیت ہوتی ہے تو بیتوان ندی ہوتا ہے کس ندی کو بیہر کا سوک کہا جاتا ہے تو وہاں کوسی بنگل کا سوک کہا گیا تو دامودر نیسٹرہ پندرہ میں کون سی ندی ہمالے سے پرے کی ندی ہے تو وہ ستلج ہوتا ہے ندیوں میں سے کون سا ایک بھناسک ندی کہلاتی ہے تو کوسی ندی کہلاتی ہے کون سی ندی بنگل کا سوک ہے تو دامودر ہے ویدو پرمک ندیہ کون سی ہے جو کہ امر کنٹک پہا پتھار سے نکلتی ہے پرندو الگ لگ دیشاؤں میں بہتی ہے وہ نرمدہ اور سون ہوتا ہے تاوہ کس کسا ایک ندی ہوتا ہے تو نرمدہ کی ہوتا ہے کون سی ندی پرارمب میں ارون ندی کے نام سے جان جاتا ہے تو کوسی ہوتا ہے کس ندی کو اڑیسا کا سوک کہا جاتا ہے تو براہم پرارمی لپی کو کہا جاتا ہے اڑیسا کا سوک ٹھیک ہے جنا پاو پہاڑی استھیت ہے تو چمبل ندی کا ہوتا ہے بھارت کی لون ندی کے نام سے جان جاتا ہے لونی ندی کو وہ کون سا ندی ہے جو کہ بھینڈا گھاٹ کے سمیپ کپیل دھارا جل پر پاتو کا نرمان کرتی ہے تو نرمدہ ہوتا ہے کون سی ندی جو علام مکھی ندی کا نرمان کرتی ہے تو نرمدہ ندی ہوتا ہے پرائی دیپی بھارت میں نیم ندیوں میں سے کون سا سیستین بیسسٹ روپ سے بھین ہے تو وہ نرمدہ ہوتا ہے چھپرہ ندی کی سا ایک ندی ہوتا ہے چمبل ہوتا ہے مہا ندی ہو گیا نرمدہ ہو گیا تتھا سون ندی کہاں سے نکلتی ہے دومار گھنٹ کے پاڑی سے کون سی ندی بھرنس گھاٹی سے ہوگر بہتی ہے تو وہ نرمدہ ہے دکسین بھارت کی پتھاری پردیشوں میں کون سی ندی کو دو بھاگوں بیبھاجت کیا گیا ہے بیبھاجت کرتی ہے تو وہ ہے نرمدہ دکسین بھارت کی ندیوں میں سب سے لمبی ندی ہے وہ گوداوری ہوتا ہے کس ندی کو بریدھا گنگا کے نام سے بھیسرنا چاہتا ہے تو گوداوری ندی کو گوداوری ندی کا جو اودگمن اسطل ہے وہ سریون گاؤں سے ہے ٹھیک ہے نیشٹ ہے پسن نبا نیشٹ ہے وین گنگا اور پوین گنگا جیسا ہے ایک ندی ہے گوداوری کے بھارت کی سب سے لمبی ندی جس کا جو اودگم ہے وہ مہانا دونوں بھارت کی چیتروں میں ستھیت ہے وہ ہے گودھاوری کاویری ندی کا ادھگون اس طرح ہے براہ براہنگری ٹھیک ہے کاویری ندی گرتی ہے بنگال کی کھاڑی میں اور کاویری ندی کے بیواز مکتہ کین دو راجوں کے مطمئنہ کا تو کرناٹک اور تمیلاڈو ہوتا ہے کس ندی کو اس کی پویترتہ اس کی پویترتہ کے قارن دخصین بھارت کی گنگا کہا جاتا ہے تو کاویری کو کرشنا ندی کا ادھگون ڈیلٹا نیرمان کرتی ہے گنگا براہ پوتر دوارہ مانس کس ندی کا اپ ندی ہے تو وہ براہ پوتر ہوتا ہے کون سی ندی بھرنس درونی سے ہو کر بہتی ہے تو وہ نرمدان ندی ہے سون ندی نرمدان سون ندی اور نرمدان ندی نکلتی ہے مرکنٹک سے نیشتہ ندیوں کی سب سے جو ادھگ پتھ پریورتر ہوتا ہے وہ کوسی ندی ہے ٹھیک ہے اور ہیمالے ہیمالے کھٹ کر ایک بہ کر آنے والی جو ندی ہے وہ براہ پوتر ہو گیا سطل جو سندھ ہوتا ہے وہ کون کون سی ندی ہے جو کہ ایک بی بھرس گھاٹی یعنی اریفٹ بھیلی سے ہو کر بہتی ہے تو وہ نرمدان ندی ہے پرائی دی پی بھارت کی سب سے بڑی ندی کون سی ہے تو وہ گوداوری ہے لونی ندی کس میں گرتی ہے تو وہ کچھ کچھ کرن میں نیشت ہے نرمدان ندی کا ادھگان سبھاگ بھارت کی کس راج میں بہتی ہے تو مدھ پدیش میں بھارت میں ڈیلٹا بنانے والی ندی ہے وہ کعوری گنگا اور مہا ندی ہے نیشت ہے کہاں بھاگی رتی اور الگراندہ ملکر گنگا بن جاتی ہے تو وہ دیو پریاغ میں اور نیشت ہے کہ اراولی پروت سرنکھلا نمڈکھت ندی پرنالی میں سے دو بھی بھاجت ہوتی ہے تو چمبلہ سابر ہوتی ہے سندھو ندی کا ادھگان نستل ہے مانسورور جل ہوتا ہے گوداوری ندی کہاں سے نکل ہو کر بہتی ہے تو مہاراست اور اندھر پردیش ہوتا ہے ان پرسی مواہینی ندیوں میں سے کونسا دو پروت سرنیوں کے بیچ بہتی ہے تو نرمدہ ہوتا ہے بھارت میں سب سے اونچی جوالی ہے جو جوار بھیتی والی ندی ہے وہ کونسی ہے تو ہوگلی ہے نیشت اکسن نمبر 63 ندیوں کو جڑنے والی یوزنہ کا پرستاؤں کس کے احساس انکال میں رکھا گیا ہے تو راجہ سرکار میں ٹھیک ہے ندیوں میں سے کونسا اپنے مارک میں پریورتن کرنے کے لئے کو فکیات ہے تو کونسی ندی ہے بھارت کا سب سے بڑا ندی اگر بات کریں گے مکھی کس ندی کا مکھ پر ہے تو وہ ہگلی ہوتا ہے بنچاپ کا نرمان میں سب سبند مہتپون ندی میں سے کونسا ہے تو سندھو ہے اور نیشت ہے کونسی ندی کو بندھے اور ساتھ پوڑا پروت سرنکلا میں مد سے ہو کر گجرتا ہے تو نرمدہ ہوتا ہے کونسی ندی عرب ساغن میں گرتی ہے تو ماہی ہے ٹھیک ہے پرائی دیپی بھارت کی سب سے بڑی ندی کونسی ہے گودہوری ساردہ ندی کا ادھگمن اسطل ہوتا ہے وہ ہیمال ہیمنند ہے نیشت ہے امر کنٹک میں کونسی ندی کا ادھگمن ہوتا ہے تو نرمدہ کیس ایک استان سے بھارت کی دو مہتپون ندی ادھگمن ہوتی ہے جس میں ایک اتر کی اتر پروائیت ہو کر بنگال کی کھاڑی میں اتر پروائیت ہونے والی مہتپون ندیوں میں ملتی ہے دوسرے عرب ساغر کے طرح پروائیت ہوتی ہے وہ امر کنٹک ہوتا ہے خالی میکندر سرگار جیسے راستی ندی کا درجہ دینے گھوشنا کی گئی ہے وہ کونسی ہے تو گنگا ہوتا ہے نیمنے ندیوں میں سے کس کی سا کس کا سروادھیک بڑا انچل پر پات چھت رہے تو وہ گودہوری ہوتا ہے ہنگری ساہیک ندی ہے تک بھدرا کی کوپلی کس کی ساہیک ندی ہے وہ ہے برا پودر کی ٹھیک ہے خاری ندی کی ساہیک ندی ہے وہ ہے بنگل کی کھاڑی کا ہوتا ہے ستلج ندی کا ادھگمن ہے ان میں سے کوئی نہیں تو دیکھیں اپسن میں ہوگا اس طرح سے دیا گیا ہے ٹھیک نا سندھو ندی کا ادھگمن ہوتا ہے کلاس پروت سے کلاس پروت میں کلاس پروت سے ٹھیک ہے کونسی ندی مدھے پردی سے نکلتی ہے اور کھمبار کی کھاڑی میں گرتی ہے تو ماہی ندی ہے بھاگی رتی ندی نکلتی ہے گوہ مک سے نیشت ہے بھارت میں تلچھٹ کے پری واحد کرنے والی پرمک ندی کونسی ہے تو برا پوتر ہوتا ہے سندھو ندی ایک ساہیک ندی ہے جو کی ہمالے پردی سے ہو کر بہتی ہے وہ ہے ستلج پرائیدی پی پٹھار میں ندیوں نرمدہ ندی اور آسادھاراں روپ سے سیدھے پرنال کے ساتھ پسیم کی اور سے بہتی ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ندی پسیم کی اور سے آنون تریفت گھاتی اور درونیوں سے ہو کر بہتی ہے چمبل ندی کین رجو سے ہو کر بہتی ہے تو وہاں اودھر پردیش ہو گیا مدھر پردیش و راجستان ٹھیک ہے تو تھینکوی بریون نیچ سیسن میں ملتے ہیں تب تک لی بنے رہے ہیں جائند